بسم اللہ الرحمن الرحیم خبہین اسنعین و ہم خیر المعین صل اللہ علیہ السیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد و عجیل ماہ مباری کے رمضان کی مناسبت سے شیاطین و ابلیس کا موضوع قرآن کریم کی آیات و حدیث کے تناظر میں چل رہا تھا آج کے دن انشاءاللہ ہم ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے اور ہماری گزشتہ گفتگو اس کو منظم تر طریقے سے ملاحظہ کریں گے تھوڑا سا حصہ ہمارے گزشتہ سلسلے کا رہ گیا کہ جس میں انبیع علیہ السلام کے واقعات جس میں ابلیس ان کے پاس آیا وہ تذکرہ کیے جا رہے تھے اگرچہ سب کا احاطہ ہم نہیں کر سکے لیکن جو ہماری معتبر کتب میں وارد ہوا ہے اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج ہم کلمہ شیطان سے انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آغاز کریں گے اور قرآن کریم کے پھر موضوعات میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے کیونکہ قرآن کریم کے جو اہم ترین ہدایت کے پیغام ہیں ان میں ایک تفصیلی تعارف شیطان کا کرایا گیا ہے اور اس تفصیلی تعارف سے اگر ہم ایک جامع استفادہ کرنا چاہیں تو بہ آسانی یہ استفادہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک کثیر آیات ہیں جو ابلیس شیاطین اور شیطان کے کلمے کی اوپر مشتمل ہیں لیکن تیزی سے ہم پہلے اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو دو واقعات ہمارے پاس رہ گئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں صرف ترجمے کی حد تک میں ذکر کر دیتا ہوں ایک عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ منجنی کے حوالے سے ہے جو ہماری کتاب تفسیر فرات میں وارد ہوا ہے تفسیر فرات اس کے حوالے سے گفتگو موجود ہے بہرحال جو اس میں یہ روایت وارد ہوئی ہے اس روایت سے ایک استفادہ آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی شیطانی بڑے بڑے پنان ہیں جتنے بھی شیطانی سازشیں ہیں اس میں ابلیس کا قلیدی کردار ہے ان تک ایک بات کو پہنچانی اور وحی کرنے کے اعتبار سے تفسیر فرات میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں جو فرمانے تو اس کے زمن میں فرماتے ہیں اول منجنیک عملا فی الدنیا انا اول منجنیک عملا فی الدنیا دنیا میں پہلی منجنیک جو بنائی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے بنائی گئی تھی جو کہ بسور الکوفا فی نہریں کہ کوفا کے جو دیواریں تھی شہر کوفا کی نہر کے پاس اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے یہ بنائی گئی اور وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر جس کو قندانہ کہا جاتا تھا وہاں پہ اس کو ایجاد کیا گیا اور اس کے ایجاد میں ابلیس ہے جس نے عملہ ابلیس و المنجنیک پہلے منجنیک وہ ابلیس نے بنائی وَأَجْلَسَ فِيْهِ عِبْرَاهِيمِ اور اسی نے عبراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دور میں بٹھایا وَأَرَادُ أَيْنْ يَرْمُو بِهِ فِي نَارِحَا اور اس آگ میں اس منجنیک کے ذریعے سے پھینک دیں تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آگئے اور انہوں نے عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا سلام علیہ کا یا عبراہیم رحمت اللہ و برکا تو پورا سلام بھیجا اور فرمایا عَلَكَ حَاجَتُن عبراہیم آپ کو کوئی ضرورت ہو کسی قسم کی حاجت ہو تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا مَا لِي عِلَيْكَ حَاجَتُن بَعْدَهَا اس کے بعد تیر تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تیری طرف مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی میرا رب وہ میرے دل کی بات جانتا ہے جہاں تک تیری بات ہے تو مجھے تجھ سے کوئی مدد نہیں لینی تو تب اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی تھی اس کے بعد ایک واقعہ ہے ذلکفل کا ذلکفل کا جو واقعہ ہے وہ قصص الانبیاء میں قدمتین راوندی نے ذکر کیا اور وہاں سے یہ سید نیمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ان کی معروف کتاب ہے النور المبین فی القصص الانبیاء ذلکفل ان کا نام عوائدیہ تھا غالباً عوائدیہ ہی نام ہے ان کا عوائدیہ یہ ان کا عوائدیہ بن ادریم یہ نام عبرانی زبان میں ہے حضر موت یا حضر موت یہ جگہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان بارڈر کی پر بنتی ہے یہاں رہا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹھے تھے پاس نے یہ بھی کہا ہے کہ ذلکفل بن ایوب ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی بنا کے بھیجا ان کتابوں کے مطابق جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد اس لئے جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہی اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ذکر کیا گیا ہے ذلکفل کے واقعے میں سلم قرآن کریم میں ان کا تذکرہ وارد ہوا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر پچھاسی اور چھاسی میں ارشاد بادی تعالی ہوتا ہے وَإِسْمَعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَلْكِفلْ کُلُّن مِنَ السَّابِرِيْنَ کہ اسماعیل، ادریس اور ذلکفل یہ تینوں کے تینوں وہ سابرین مثل تھے ادھر اسماعیل سے ممکن ہے مراد وہی شخصیت ہو جو وعدِقُ السَّادِ ہے سَادِقُ الْوَعدِ ہے کہ وعدے کو سچا کر دکھانے والے ہیں سَادِقُ الْوَعدِ ممکن ہے اسماعیل علیہ السلام ان کا نام بھی اسماعیل ہے تو خلاص ہے کہنا کُلُّن مِنَ السَّابِرِينَ قرآنِ کریم نے ان کے صبر کو اُبھارا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ السَّالِحِينَ یہ صالحین میں سے تھے ان کا واقعہ اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ ایک نبی یسع کے نام سے قرآنِ کریم نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے واقعہ البتہ وارد نہیں ہوا قرآنِ کریم میں بعض انبیاء علیہ السلام کے فقط نام وارد ہوا ہیں تو انہوں نے وسیعت کی جب وہ بزرگ ہو گئے جنابِ یسع علیہ السلام یہ یسع علیہ السلام سے ہٹ کر رہے ہیں جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا تھا اس بات سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے دور میں حاکم ہوا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآنِ کریم میں واضح ذابطہ ہے نا کہ ان الارضہ یارثہ عبادیت صالحون اس کا آغاز کا حصہ کیا ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدَ الزِّكْرِ کہ ہم نے زبور میں بھی یہ بات ذکر کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ لکھا کیا بات لکھی کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے صالح بندے ہی ہیں اس لئے جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا صالح بندہ گزرا ہے وہ یہ زمین کا وارث قرار پایا ہے تو جنابی یسع علیہ السلام تو اسلام کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ وہ ایک حکومت اور حاکمیت قائم کر لیں اس لئے جب وہ بزرگ ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد اپنے استخلاف کے لئے ایک شخص کا انتخاب کرنا تھا تو ادھر وہ بیان کرتے ہیں اِنِّ اَسْتَخْلَفْتُو رَجُلًا میں ایک ایسے شخص کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتا ہوں يَعْمَلُ عَلَ النَّاسِ فِي حَيَاتِ کہ وہ زندگی میں کیا کریں لوگوں کے درمیان میری ہی زندگی میں لوگوں کے درمیان بعمل زندگی بسر کرے عمل کرتا ہو فَأَنظَرُكَيْفَيَعْمَلُ اور میں اس کا مشاہدہ کروں گے کیسا وہ عمل کرتا ہے لوگ جمع ہو گئے اور جمع جب فَجَمَعَ النَّاسِ تو پھر لوگوں کو انہوں نے جمع کیا یعنی ارادہ کیا کہ اب میں بوڑا ہو گیا ہوں ایک خلیفہ تشکیل دوں ایک خلیفہ کو بناوں اور ایسا خلیفہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں اس کے عمال بھی دیکھوں کہ کیسے ہیں اس کے عمال لوگوں کو جمع کیا گیا فَقَالَ لَهُمْ جب لوگ آ گئے تو جنابِ يَسَعَ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِثَلَاثٍ تین کام کی کون کفالت اختیار کرے گا میری جانب سے تین امور کو کون ہے کہ جو انجام دے اس سے یہ پتہ لگتا ہے یہ تین امور انبیاء و اولیاء علیہ السلام ہی انجام دے سکتے ہیں ان میں سے پہلا امور یہ ہے کہ اَنْ يَسُومَ النَّهَارُ دنوں کو روزے رکھا کرے وَيَقُومَ اللَّيْلِ پوری رات قیامِ عبادت کرے تیسرے وَلَا يَغْضَبُ غَضَب نہ کرے آپ کو معلوم ہو گیا کہ کہاں سے بلیس نے ابانہ ہے صحیح ہے وَلَا يَغْضَب کہ غضب نہ کرے فَقَامَ رَجُلٌ تَزْدَرِهِ الْأَعْيُنُ ایک شخص کھڑا ہو گیا آنکھیں اسے نہیں حقیر جانتی تھی یعنی لوگوں کی نگاہوں میں اس کے فقر کی وجہ سے غربت کی وجہ سے کوئی مقام مادی نہیں تھا مادی ظاہری مقام نہیں تھا یعنی وہی والا مسئلہ کہ جو تعلوت کے انتخاب میں پیش آیا کہ جعلوت بہت بڑی لشکر لے کے آیا تھا اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی سکت ظاہری طور پر نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں میں لیکن ایک بستی والوں نے کہا کہ ہم حتمن و حتمن مقابلہ کریں گے بستی بھی چھوٹی نہیں تھی ایک متوسط بستی تھی آبادی کے اعتبار سے اس نے اپنے دور کے نبی سے کہا کہ اللہ سے درخواست کریں تو اللہ سے جب انہوں نے درخواست کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلوت کی طرف جو علامات بتائیں وہ تعلوت کی اوپر منطبق ہوتی تھی بہرحال تعلوت ایک لکڑھارے یا چراوے تھے لکڑیاں کاٹ کے اور بیچ کے گزارہ کیا کرتے تھے لیکن جسمانی طور پر اور علم کے طور پر قوی تھے قرآن نے ان دو خصلتوں کا بیان کیا اسی طرح یہ شخصیت جناب ذلکف علیہ السلام یہ ظاہری طور پر مالی طور پر بہت زیادہ مالدار گھرانے سے اور معروف کسی قبیلے کے گھرانے سے نہیں تھے لہذا تزدریہ الاعینوں لوگوں نے انہیں آنکھوں میں حکارت کا احساس پائے یعنی کہا کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ ایک عام سا بندہ یہ ہمارے اوپر سر بھرا بن جائے نہ یہ کسی پارٹی کہے نہ کسی اکمران کے بیٹا ہے نہ یہ کوئی ایسی خصوصیات ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں قدر نہیں تھی فَقَالَ أَنَا وَكَانَا نَبِيًا انہوں نے کہا کہ میں یہ تین امور جام دوں گا وَكَانَا نَبِيًا پہلے اس نبی تھے جنابی یسع علیہ السلام کو معلوم تھا فَقَانَا يَقْضِي أَوَّلَ نَهَار تو وہ فَقَالَ اِبْلِيسْ لِأَتْبَاعِهِ جب انہوں نے اب تین امور انجام دینے تھے جب پہلا دوپہر گزر گئی یعنی پہلا دن کا حصہ سورج نکلنے کے بعد دوپہر کا ٹائم آگئے دوپہر سے پہلے پہلے اول نہار اسے کہتے ہیں زہر سے پہلے کا زہر کے بعد کا جو ہوتا ہے وہ پھر اوج نہار آپ کہلیں کہ یا سونے کا ایک یا ستانے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ بھی آرام کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس ٹائم آرام کریں گے تو رات کو جاک سکیں گے تو جنابِ ذُلْقِفْل اب آرام کی غرض سے گئے تو ابلیس نے صدا دی لِأَتْبَاعِهِ مَنْ لَهُ کون ہے مجاہد نکل آئے اس کو لے کیایا اس کو تنگ کریں فَقَامَ وَاحَدُ مِنْ هُمْ ان میں سے ایک کھڑا ہوا يُقَالُ لَخُ الْأَبْيَض اسے عبْيَض کہا جاتا تھا شیاطین کی دنیا میں تو اس نے کہا انا میں جاؤں گا فَقَالَ اِبلِیسِ ابلیس نے کہا اِذْبْ اِلَيْهِ جو اس کے پاس لَعَلَّكَ تَغْذِبْهُ شاید وہ غزبناک ہو جائے غزب میں تمہیں لے کیا ہے یعنی غزب کے ذریعے سے اولیاء الہی وہ جو بزرگ اہلِ ایمان ہوتے ہیں ان کو فسلاتا ہے غزب کے ذریعے سے فَلَمَّا اِنْتَصَفَ النَّهَارِ جب نصفِ نَهَار ہوا وہ صحیح سورج وسطِ آسمان پہ پہنچ گیا جَالَ أَبْيَضِ الٰہِ ذِلْكِفْل تو ذِلْكِفْل کے پاس یہ آیا ابیض شیطان ابلیس وَقَدْ أَخَضَ مَزْجَعَهُ انہوں نے اپنے بسترگی پر وہ لیٹ گئے تھے سونے کے لئے فَصَاحَ زُورْ زُورْ سے چیخیں مارنے لگا اِنِّي مَظْلُومٌ اِنِّي مَظْلُومٌ میں مظلوم بڑا ظلم کر دیا گیا ہے میرے پاس آؤ اور میری مدد کرو فَقَالَ لَا أَنصَرِفْ فَعَتَاهُ خَاتِمَهُ تو اس نے کہا کہ میں کسی صورت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ یہ اپنی انگوٹھی دیں انہوں نے انگوٹھی دے دی فَقَالَ اِذْحَبْ وَأَيْتِنِي بِسَاحِبِكَ کہ جاؤ اور اپنے صاحب کو لے کیا جو تمہارا سرپرست ہے اسے لے کیا تو وہ گیا اور اگلے دن پھر اسی ٹائم پہ آ گیا اب ایک دن نہیں سو سکے کیونکہ اب وہ دوپہر کا ٹائم اس نے گزار دی اسی بحث پر باعثے میں اور یہی ٹائم آیا تو وہ اپنے بستر کی طرف تشریف لے گئے کہ آرام کریں تو دوبارہ شور مچانے لگ گیا کہ میرا جو دشمن ہے اس نے لم یل تفت الہ خاتم کا وہ تمہارے اس انگوٹھی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ادھر جی اقنین کوئی پیچھے واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ہو رہا ہے لیکن اس کا تذکرانی کتابوں میں وارد ہوا جتنا وارد ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان گئے انگوٹھی کا جنابِ ذلکفل اور ایک شخص اور اس کے درمیان اس کا چیخ و پکار کرنا اور ایک بہانہ کرنا یقیناً کوئی ایک ربط ہوگا بہرحالی در یہ بیان کیا گیا کہ وہ انگوٹھی کے مسئلے کی اوپر شور مچاتا رہا تو وہاں پہ جو دربان تھا جنابِ ذلکفل کا تو اس نے کہا کہ یہاں سے جب اسے سونے تو کل بھی تم نے لم ینم البارحہ کل بھی تم نے اسے سونے نہیں دیا تھا صحیح آج بھی تم سونے نہیں دے رہے اور کل والا عمز صحیح ہے رات بھی نہیں سوئے اور کل بھی وہ نہیں سوئے تو سونے کا انہیں موقع دے ہو اس نے کہا کہ لم اداحو کہ میں نہیں تر کروں گا کہ وہ سو پائیں جبکہ میں مظلوم ہوں ضروری ہے کہ میری مدد کریں تو وہ دربان آیا اور بتایا انہوں نے جنابِ ذلکفل کو کہ اسی طرح یہ شور بچا رہا انہوں نے پھر ایک جسالہ لکھا اس کی پر اپنی مہور لگائی اور اسے دیا اور کہا کہ اسے لے کے چلے جاؤ یہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا تو اب پھر تیسرے دن وہ آگیا اب تیسرے دن آیا تو اب وہ سونے لگے دو دن نہیں سوئے آرام ہی نہیں کر سکے تو یہاں پہ اب اس نے خوب شور مچانا شروع کر دیا اب جب شور مچانا شروع کیا تو دیکھا کہ اس کی اس پورے پلان میں کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرنا یعنی وہ تو حتماً سو گیا اس نے تو چیختے چلاتے رہے وہ چیختہ چلاتا رہا حتی قاما دیکھا کہ کوئی توجہ نہیں ہے غصہ نہیں دلا سکا جناب زلکفل کو تو اٹھا اور اپنے سر کی اوپر فَأَخَذَ بِيَدِهِ فِي شَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ کہ اس وقت گرمی بھی بڑی شدید تھی اور اس قدر شدید گرمی تھی کہ اگر گوشت کی اوپر ایک گوشت کو سورج کے سامنے رکھا جائے وَضَعَتْ فِيهِ بِذَعَتْ وَلَحْمٍ عَلَى الشَّمْس کہ یعنی اگر آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے موہ میں سورج کے سامنے رکھیں تو ممکن ہے کہ وہ پک جائے ایک مبالغہ کی حد تک گرمی کی شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اس کی اوپر حرارت آ جائے لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا وہ اپنے کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھے سورج کے سامنے بیٹھ کے چیخوں پکار کر رہے کہ میں مظلوم یہ وہ فلاں پورا اٹنقشہ خینچ رہے لیکن کوئی کسی نے اس کی پر اثر انداز کوئی نہیں ہوا اور نہ اسے بھگایا نہ کوئی اسے کچھ کہا تو یہاں پہ وہ مایوس ہو گیا اس سے کہ وہ جنابِ ذوالقفل کو غزبنات کرے اور اس بنیاد کی پر اللہ سبحانو تعالی نے ان کے قصہ اس دور کے نبی کی پیش بھی کیا کہ جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام نے بلاؤں کی پر صبر کیا ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کو بھی اللہ تعالی نے تلقین کی ہدایت فرمائی کہ وہ صبر کریں اسی طرح اگلی روایات میں وارد ہوا ہے کہ خدا امام علیہ السلام سے پوچھا گیا عبدالعظیم حسنی رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہے تہران میں جن کا مزار ہے امام نقیع علیہ السلام اور امام تقیع علیہ السلام کے یہ اصحاب میں سے ہیں تو یہ امام تقیع علیہ السلام کو انہوں نے لکھا کہ کیا نام تھا ذل کفل کا اور وہ نبیوں میں سے تھے یا نہیں تو امام علیہ السلام نے اس کتاب کے مطابق کے مجموع بیان میں بھی وارد ہوا ہے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ایک وہ جو معروف ہمارے ہاں عدد ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور انبیاء بھیجے جن میں سے تین سو تیرہ مرسل رسول تھے اور ذل کفل انہی میں سے ایک ہیں اور سلمان علیہ السلام کے بعد تھے لوگوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے جیسا کہ دہود علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے لیکن اللہ عزوجل کے علاوہ کسی پر بھی غزب یعنی اللہ کی خاطر غزبناک ہوتے ہیں ذاتیات کی اساس پر غزبناک نہیں ہوتے تھے یہ وہ اہم پیغام ہے ذاتیات کی اساس پر غزبناک ہونا تر کر دیں معنوی مراتب حاصل ہو سکتے خداوند مطالد مختلف حوادث ہیں مصیبتیں ہیں ان سے دو چار اسی لیے فرماتا ہے تاکہ یہ صبر کا لطف جو ہے انسانی وجود کے اندر وہ برپا ہو سکے پھر شیاطین کے بڑے ہتیاروں میں سے کیا ہے غزب ایک بڑے ہتیاروں میں سے انہی ہتیاروں سے وہ اس کو انجام دیتا ہے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے ذل کفل کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا اور یہ چند ہمارے پاس واقعات وارد ہوئے ہیں یہاں پہ آئیں اب ہم قرآن کریم کی آیات میں شیطان لفظ کے اعتبار سے داخل ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے جو مطالعات کی ہیں وہ کلمہ ابلیس کے اعتبار سے تھے کہ قرآن کریم میں البتہ آیات ہم پڑھتے رہے شیطان کے حوالے سے لیکن جو شیاطین کے حوالے سے تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا اب ہم اسے قدر منظم انشاءاللہ عزیز کرتے ہیں قرآن کریم میں گیارہ جگہوں پہ کلمہ ابلیس وارد ہوا ہے گیارہ جگہوں پہ لیکن بقیہ جتنی بھی جگہیں ہیں کلمہ شیطان یا شیاطین وارد ہوا ہے روایات احل عبیت علیہ السلام کی مطابق کلمہ شیاطین کے علاوہ بھی ابالیسہ جیسے لفظ ہے اور اسی طریقے سے عفاریت لفظ ہے اس طرح سے اور بھی چند دیگر وارد ہوئے ہیں لیکن اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو سب سے ادھا جس کلمہ کو آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا وہ لفظ شیطان ہے لفظ شیطان کو کئی طریقوں سے مورد بحث بنا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بحث کریں اس تناظر میں کہ کیا کیا شیطان کے اوصاف قرآن نے ذکر کی ہیں اور اس سے بچنے کے کیا ہمارے پاس ذرائع ہیں بالفاظہ دیگر مسائد الشیطان وہ جو اس کے سازشیں پھندے ہیں پھندوں کو پہشانے شیطان کے شیطان کی معرفت یہ قرآن نے اس لیے کرائی ہے اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے ہم درمیان میں ایک ذہنی امادگی کے لیے کہ یہ آیات پڑھیں کچھ نہ کچھ ہم مسلسل متعلیہ کرتے ہیں جیسے ایک ٹوپک ہم نے تر کر دیا اب انشاءاللہ تعالیٰ منظم آئے گا کہ اعمال کو شیطان کیسے مزین کرتا ہے یہ چار پانچ آیات ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اعمال کو مزین کرتا ہے دوسرا ہمارے پاس اسی طرح ٹوپک آتا ہے جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے استعاذہ کا استعاذہ کس طریقے سے اس سے بچا جائے یا واردات کیسے کرتا ہے قرآن نے بعض کلمات اختیار کیے نزغن ہے تمنا ہے وسوسہ ہے اغوا ہے زینت ہے یہ کس کی طرف نسبت دیئے ہیں ابلی شیطان کی طرف سب سے پہلے آئیں شیطان کلمے کو ہم ملاحظہ کریں کہ اس کا معنی کیا وارد ہوا ہے بعض نے اس کو شیطانہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ شیطانہ سے بنا ہے شیطان جساں ابلیس ایک ذات تھی یا صفت تھی ہم نے کیا مطالعہ کیا اس کے مطابق ذات تھی یا صفت تھی ابلیس صفت تھی ابلیس کیونکہ ابلیس کا اصل نام جو ہے وہ ابلیس نہیں ہے بعض جگہوں پہ حارس وارد ہوا ہے بعض جگہوں پہ کوئی اور لفظ وارد ہوا ہے تین چار الفاظ وارد ہوئے ہم نے سب نہیں جم کیے تین چار کلمات وارد ہوئے کہ یہ ابلیس کا اثر نام ہے پھر ابلیس ایسا نہیں ہے کہ پہلے جن تھا کئی قبائل اس سے پہلے موجود تھے کہ جو جنوں کے قبائل تھے ان میں سے ایک ابلیس بنا یعنی نفس اس کا تھا زمین کی اوپر وہ عبادات کرتا رہا اپنے عبادات کی وجہ سے وہ ایک مقام تک مہنچا لیکن اپنے وجود میں کافرین میں سے تھا اپنے وجود میں وہ متکبرین میں سے تھا ایک وقت آیا کہ وہ آشکار ہو گیا تو ابلیس آئمت الشیعاتین ہے تمام شیعاتین کا امام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا مظہر ہے اسم مزل اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اور رفعہ فرماتے ہیں کہ مزل کلمہ مزل کا مظہر کون ہے یہی ابلیس اور شیعاتین اب ہم کلمہ شیطان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کلمہ شیطان کا جو تذکرہ کتب میں وارد ہوا ہے اس لفظ کا جو معنی ہے ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانہ سے بنا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ شیطانہ سے بنا ہے ان کے مطابق اس کا لغی معنی ہے بعودت دور ہو جانا صحیح ہے دور ہونا دور ہونے والا اور رسی کو بھی شیطانہ سے تعبیر کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں مصبال منیر سے یہ پڑھ رہا ہوں ان میں سے پہلا مانع یہ ہے کہ انہوں من شطن یعنی اذا بعد عن الحق جب بھی حق سے کوئی دور ہو جائے اسے کیا کہیں گے شیطانہ یا رحمت الہی سے کوئی دور ہو جائے اسے شیطانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر آستہ آستہ جن اور انس میں ہر سرکش اور جو جن انس اور موائشیوں میں چلنے پھرنے والی مخلوق درندے ہوں جانور ہوں کیڑے مکوڑے ہوں سام بچوں ہوں پس جن اور انس اور زمین پہ چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان میں جتنے بھی متمرد سرکش باغی اور کجروی اختیار کرنے والے تیڑے تیڑے افراد یا تیڑی جو صفات کے مالک ہیں نقصان دے جو آپ تیڑے الفاظ یا تیڑے ایک کجرو یا کجروی والے یا تیڑی صفات کے مالک ہونے سے مراجی ہے کہ وہ اپنے عمل سے نقصان پہنچانے والا ہے بشر کو انسانیت کو یا خیر کو یا نفع کو خلاص کلام کہ ہر متمرد سرکش باغی اور اور کجروی اختیار حق سے کجروی اختیار کرنے والا حق سے روخ پھیر لینے والا اس کو اسطلاح میں شیطان کہا جانے لگا اس لئے یہاں پہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کی خدمت میں لغت سے وَقُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَدْدَوَابِ فَهُوَ الشَّيْطَانِ پس آپ کو یہ معلوم ہوگا شیطان کسی ذات کا نام نہیں ہے جس میں یہ صفت پائی جائے آپ کیا کہیں گے شیطان اردو میں ایک اچھا کلمہ استعمال ہوتا ہے بعض ایسے الفاظاں جو اردو میں معنی کو بیان کرتے ہوئے محاورتن ہمارے معاشرے میں رائج ہوگئے کہ انہیں ختم نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بہت ہی زیادہ عذیت دے رہا ہو اور تنگ کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں شیطانی نہ کرو زیادہ کیوں آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نفس کے اندر خوب سرکشی آئی بھی ہے یہ یاد رکھیں نفس اصل میں سرکش ہوتا ہے نفس میں تغیانی آتی ہے نفس ہے کہ جو تاغی بنتا ہے تاغوت بنتا ہے لہذا بچوں میں بعض اوقات بھرپور ہم عام محاوراتی زبان میں اسی تمرد یا کیا نام ہے کہ شیطانت کو یہ جو سرکشی اور بھغاوت اُبھری بھی ہے تغیانی اسے شوخی کے نام سے بیان کرتے ہیں محاوراتاً بعض اوقات کے کہتے ہیں کہ بچہ بڑا شوخ ہوا رہا ہے شوخی میں آیا ہے یہ شوخی نہیں اس کے نفس کے اندر ایک سرکشی اور بھغاوت اُبھری بھی ہے ادھر نفس کو رام کرنے کے لیے آپ کو منصوبہ بنانا پڑے گا کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا کوئی مرحلہ تیہ کرنا پڑے گا وائلہ اس کا نفس جو ہے وہ سنبھلنے والا نہیں ہے اسی طرح بعض جوانی کے سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہوئی موٹر سائیکل پکڑتے ہیں اور ویلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ٹائرگیو پر چلانا احمقوں والے سارے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی بہادری ہے یہ چیختے چلاتے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ آشکار وہ شیعتین نفوس ہیں کہ جن کے وجود سے سرکشی ان کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے اسی طرح یہ جو سیاسی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورا جہان بھی اگر یہ کھا جائیں تو تب بھی یہ فقیروں کی طرح ہی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے یہ یتیموں جیسی شکل بنا کے کہ ہم بے گناہ ہیں اور کوئی ہمارا جرم نہیں ہے اس طرح سے سامنے آ جائیں گے یہ حقیقی شیعتین ہیں پس شیطنت کو اگر ہم نے پہچانے کس سے پہچانے اس تعبیر کے مطابق جو لغوی مانا سامنے آیا سرکشی سے جو سرکشی دبا دے یہ شیطان نہیں بنا کہ ابھی آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تعریف آج کرائے جائے گا روایات اہل بیت اللہ مسلم سبھی کہ جو سرکشی دبا دے یہ شیطان نہیں بنا اگر اس نے سرکشی کا اظہار کر دیا مثلا قانون توڑا اور آگے سے بدماشی بھی دکھا رہا ہے صحیح ہے قانون توڑ کے ہردرمی بھی دکھا رہا ہے تمرد اور ہردرمی ایک ہی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالی علماء جیسا بیان فرماتے ہیں کہ متمرد کو جو ہردرمی دکھاتا ہے اسے معاف نہیں فرمائے گا وہ گناہگار جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرما دے گا لیکن وہ شخص جو ہردرمی دکھاتا ہے اسے قطن معاف نہیں کیا جائے گا یہ آپ نے جب بات ملحظہ کی تو آئیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ شاتہ یشیتوں سے ہے شاتہ یشیتوں بھی لیں تو بطلان باطل اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والا یا جلا ہوا جو جلا بھی دے احتراقہ جو جل گیا ہے موجم المقایس اللغہ میں اس کا کلمہ وارد ہوا ہے کہ یہ دوری پہ دلالت کرتا ہے پس جو راہ حق سے دور ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتِ الٰہی سے دور ہے رحمت سے دور ہے جو بھی ہدایت سے دور ہے وہ شیطان ہے اب ہم نے اس کو تانہ بنا دی اپنی زبان میں اس لئے شیاطین کو بھی شیطان کہیں تو وہ غزبناک ہو جاتا ہے تو تانہ بنانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا صحیح معرفت اسے دیں کہ بھائی شیطان وہ ہوتا ہے ایک وصف ہے اور ہر اس فرد کی اوپر یہ کلمہ منطبق ہوتا ہے یا بولا جا سکتا ہے ہر اس فرد پر کہ جو اللہ کی رحمت سے حق سے حق کی راہ سے اور ہدایت سے دور ہو وہ کیا بن جائے گا شیطان کہلائے گا اہزاں ادھر بھی آپ نے دیکھا ہے یدلو علل بعد تو اسی طریقے سے ایک تولانی رسی کو بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی بعد کا پہلو موجود ہوتا ہے تولانی رسی بعد کا باعث بنتی ہے نا دور کی چیزوں کو رب دے دیتی ہے اس لیے اسے بھی شیطانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر خود ذکر کرتے ہیں کہ جہاں تک شیطان کی بات ہے تو بعض اس بات کی قائل ہیں کہ اس میں با اور نون یہ نون جو ہے نا اس میں وہ اصلی ہے شیطانہ میں بعض نے کہا ہے کہ اس کلمہ میں نون اصلی ہے کیون لبعدہی عن الحق و تمردہی کیونکہ یہ حق سے دور ہو گیا اور اس نے ہردرمی دکھائی ہردرمی کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں ارز کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو اور جو ہردرمی دکھاتا ہے اسے خود پریشان زیادہ ہونا چاہیے نہ کی اس کے مقابلے میں جس کے سامنے ہردرمی دکھائی گئی ہے وہ اس کے ساتھ واقعی ایک سخت سلوک کرے تاکہ اس کو جسے کہتے ہیں قل ٹھکانے آئے تو تب وہ بات سمجھے نہیں اسے خود خطرے کا احساس کرنا چاہے مثلا تمرد یا ہردرمی سے مراجی ہے ایک خاتون کو کہ ہجاب کرو ایک دفعہ خاتون کہتی ہے کہ بس کیا کرو ہمارے گھرانے میں رائز ہی نہیں ہے معاشرہ ایسا ہے آخر جینا ہے یہ جو مختلف بہانے ہیں بہانے کر کے وہ اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ میں نہیں مقابلہ کر سکتی مثلا فلان شہوت کا فلان معاشرے کا فلان ایک دباؤ کا میں نہیں شکار ہو سکتی یہ ہردرم نہیں ہے آسی ہے یہ معاصیتکار ہے توبہ کرے گی اللہ معاف کر دے گا لیکن یہ خاتون کہتی ہے یہ کون سا پردہ پردہ کیا ہوتا ہے میں کسی پردے کو نہیں مانتی صحیح ہے ویسے یہ مولویوں نے پھلایا ویب ہمیں حقوق اپنے خواتین کی ہیں یہ ہردرم ہے اسی طرح ایک شخص کو آپ کہے کہ نماز پڑھو تو وہ اب کہے کہ انشاءاللہ ضرور پڑھ لوں گا بس کتا ہی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے باتیں کرتا بہانے کرنا جسے یہ آسی ہے ہردرم نہیں ہے آسی ہے یہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن ایک کہتا ہے کون سی نماز نماز گیا ہوتی ہے پیسی ٹائمز آیا نہ کرو میرا بھی اور ان چیزوں میں میں اپنے فضول وقت ضائع نہیں کرتا ناؤزو اللہ یہ ہردرم ہے اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں ایک قانون باہمی طور پر آپ نے قانون بنایا اور ایک خیر کے عمر کو انجام دے رہے ہیں آپ کے وہاں پہ کیونکہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا یہ کونسی آیت اور روایت ہے میرے اوپر کوئی تھوڑی کسی نے ولی بنایا یہ نہیں میں قانون شانون میں مانتا اس کے تابعے نہیں آتا میں تو یہاں پہ جو قانون کا اس کا ہردرمی دکھانا ہے یہ اس کے اندر ایک صفت ہے متقبرانہ صفت ہے کیونکہ ہردرمی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے تکبر کی کس میں ہی دو ہیں ایک تکبر عن الحق ہے حق اور خیر سے تکبر کریں گے یہ بدترین تکبر ہے اور ایک ہے لوگوں کو پس سمجھنا ہم نے آپ کو عالی سمجھنا یہ قابل معافی ہے اگر وہ اپنی اصلاح کر لے لیکن جو حق سے تکبر کر رہے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین اور اس کی اطاعت اس کے مقابلے میں آ رہا ہے نہ کہ وقت لوگوں کے یہ جو یہاں پہ ہے ایک دفعہ یہ کہتا ہے ہاں قانون سے میں نہیں چل سکتا ہے اس قانون کے مطابق میرے استطاعت سے باہر ہے یا معذرت خواہی میں کرتا ہوں کہ میں اس کے مطابق نہیں چل سکا مجھے موقع دے دیں یہ اس کا مطلب ہے کہ آسی ہے خطہ کو شمار کر رہے جو خطہ اپنی قبول کرے اور اس خطہ کی اصلاح کی کوشش کرے اللہ تعالی ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے اور جو سرکشی کرے وہ یقیناً و یقیناً ابلیس کی ولایت میں چلا جاتا ہے اور شیاطین میں سے ایک شیطان بن جاتا ہے جیسا یہ ہمیں اپنے معاشرے میں گھروں کے اندر بہت دکھائی دیتا ہے سکولوں میں کالیجز میں یونیسٹیز میں جہاں پہ بھی طاقت جس کے پاس ہے اور جو بے نیاز اب ہو گیا جب تک اسے ضرورت تھی مثلا ایک جگہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا آجز ہے جب آپ کی ضرورت اسے ختم ہو گئی اب دیکھا کہ یہ تو بڑا سرکش ہے تو اس میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہے نقصان اس شخص کا اپن ہے اس کی یہ جو صفت ہے وہ اسے ابلیس کے ہاتھوں پہ لے آئے گی کہ جب تک ضرورت کسی کی رہی اس کے سامنے آجز رائے سے آج کے دور میں دنیا کی اقلمندی شمار کیا جاتا ہے اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو تمام کی تمام احسانات اور تمام کی تمام امور خیر جو اس کے وجود سے انجام پا رہے تھے سب سے سرکش ہو گیا جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ تاہود بن جاتا ہے وہ تاہود تغیانیت میں آجاتا ہے یہ آپ نے دوسرا مطلب یہاں پہ دیکھا کہ شیطنت اسے ہے کہ اول حق سے دور ہو آپ کے سامنے تمرد دکھائے رہا یا نہیں اس کا حق سے دور ہونا حق کی راہ میں تمرد دکھانا ہے ہردرمی دکھانا ہے نمبر دو اگر کوئی شخص اعلانی طور پر ہردرمی دکھاتا ہے ہردرمی یہی حق کے بارے میں تو یہ حق سے دور ہے بس جو حق کی راہ سے دور ہے بعض اوقات ایک شخص زبان سے تکبر اور ہردرمی دکھا رہا ہے زدبازی ایک بندہ عمل سے زدبازی دکھا رہا ہے یہ جو ہردرمی ایسی دکھاتا ہے جس میں انکار کا پہلو سامنے آئے یہ شیطان ہے ایک دفعہ ہردرمی دکھاتا ہے جس میں انکار کا پہلو نہیں ہے سر جھکا رہا ہے معاصیتکار سمجھ رہا ہے گناہگار مجرم اپنے آپ کو اس عمل کی وجہ سے پست خیال کر رہا ہے عمل شیطان انجام دیا ہے لیکن اپنے وجود میں ایک نور رکھ رہا ہے وہ ولایت الہی سے ایک تعلق اپنے وجود میں قائم رکھے ہوئے ہیں ان دو صورتحال کو آپ نے ملائزہ کیا بہرحال حق سے اس گناہگار جو پشیمان ہے توبہ نہیں کی عمل ترک نہیں کیا یہ پشیمانی اس کا نور ہے لیکن عمل کا انجام دینا یہ شیطانت کے ساتھ اس کا ربط ہے لیکن جو ہردرمی دکھا دیتا ہے اور انکار عمل سے انکار کرتا ہے رویہ سے انکار کرتا ہے زبان سے انکار مختلف طرح سے انکار ہوتے ہیں کوئی خاموشی سے انکار کرتا ہے خاموش رہتا ہے یہ خاموشی اس کا انکار ہے یہ خاموش رہنا انکار ہے یہ جو منکر ہے حق کا یہ حقیقی معنی میں حق سے دور ہے اور یہ حقیقی معنی میں شیطان کلمہ کا اس کی پر بولا جائے اس کا حق رکھتا ہے اس طرح بقیہ نے بھی ذکر کیا ہے کلمہ شیطان کا معنی بعض نے شیطان کا جو کلمہ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ آرامیہ جو زبان تھی قدیم سامی زبان ہے آرامی اس سے یہ نسل مختلف گزری ہیں ان میں ایک معروف ہے زبان آرامی اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے صاحب تحقیق اس کا ذکر کرتے ہیں معنی حق سے رخ پھیڑ لینا والاستقامہ اور حق سے رخ پھیڑ کے اسی تیڑے پن کی اوپر قائم رہنا اگر حق سے رخ پھیڑ کے واپس آ جاتا ہے شیطان نہیں ہے اگر اس کی اوپر استقامت سے ڈٹا رہتا ہے صحیح اپنی کجروی کی اوپر استقامت سے ڈٹا رہتا ہے تو یہ شیطان ہے اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ عبری اور سریانی زبان سے اخذ کیا گیا ہے اور اس کے مسادیق میں سے یہ ہے کہ حق سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے اور اس کا اطلاق انصور جن اور حیوان تینوں کی پر کیا گیا ہے جن کی اوپر کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمِ یہ شیطانِ رَجِيمِ کا قول قرآن کریم اس کا کلام نہیں ہے حفظاً مِن کُلِ شَيْطَانِ مَارِد یہ جنہیں بھی تمرض شیاطین میں پایا جاتا ہے ان سے محفوظ رکھنے کے لئے اَن لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کی عبادت نہ کرو ادھر مراد شیطان سے ان کا کہنا کے جن ہے انسانوں میں بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ صحیح ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اِذَا خَلَعُ الَا شَيَاطِينِ جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ تنہائیوں میں ہوتے ہیں قَالُوا اِنَّ مَعَاكُمْ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ایسے ہوتا ہے کہ سامنے کہہ دیں کہ ہاں آپ کے تعبی ہیں پیچھے جاتے ہیں کہتے ہیں انس کی کس نے سننی ہے اب وہ اس کے ساتھ کس نے چلنا ہے یہ خود ادا ہی بڑی منفی ادا ہے وہ جاتا ہے بعض اوقات یہ والے نہیں موزنی ہوتا ہوتے کسی آپ نے ہمارے عام اداری امور میں اس طرح کے مدارس ہیں سکول ہیں یونیسٹیز ہیں دفاتر ہیں ان میں یہ والے امور عموماً انجام پاتے ہیں ایک بندے سے ملے آپ کی اوپر آپ اس سے نہیں کچھ کہہ سکتے مسئلہ بتمیزی نہیں کر سکتے شکوانی کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں جب چلے جاتے ہیں وہ ایک تقاضہ کرتا ہے پھر آپ کل تشریف لائیں گے یا یہ کام کریں گے کہتا ہاں جی ضرور بہترین انداز میں بڑے آجزان انداز میں اور جب وہ واپس اپنے دوستوں میں آتا ہے تو کہتا ہے یار اس کا کس نے ساتھ دینا ہے تو ویسے ہی وہ ہے فلاں ہے اور کئی گلے شکویں کرتا ہے کہتا ہے میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور کل انشاءاللہ تعالی مل کے چلیں گے یا کل یہ کریں گے فلاں کریں گے یہ خود ایک غیر مناسب حرکت ہے غیر مناسب عمل ہے کیسا یہ پلین ہی نہیں اس طرح کا بنانا چاہیے پلین بنانا چاہیے فاظب موقف رکھ کے وہ ضد اپنے اوپر آنے دیں کہ جو آپ کے ایک موقف حق تھی وجہ سے جو آپ قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ یا انسانی حکوم کے طور پہ ایک حق رکھتے ہیں اس کی اساس پہ اگر کوئی نراز ہوتا ہے یا اگر کسی کوئی عزت پہنچتی ہے اسے آنے دیں لیکن اپنے آپ کو واضح موقف کے ساتھ رکھیں لہذا آج در آپ نے دیکھا کہ شیاطین الان سے والجن کہ ہم نے ہر نبی کے لیے اسی طرح سے عدو قرار دیا ہے جو انسوٹ جن میں بس انسانوں پر بھی کلمہ شیطان بولا گیا قرآن کی واضح سراحت کے ساتھ یہ ذکر ہوا ہے پھر ادھر شیطان کے حوالے سے مختلف امور کا تذکرہ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے کہ انہوں نے بقیہ قرآن کی آیات سے صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا اور پہلی صفح یہ ذکر کی ہے کہ ہر وہ شخص جن ہو یا انس ہو اگر وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت سے باہر لے کے آتا ہے تو یہ جو گمراہ کر رہا ہے وہ کون ہے شیطان کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَنْ يُظِلْ لَهُمْ ظَلَالًا بَعِدًا بہت بڑی گمراہی کا شکار کر دے ہمارے پاس جو قلیل سا وقت ہے ہم اس میں اب ایک خاص ترتیب سے قرآن کریم کے آیات کو ملاحظہ کریں گے اور ایک ترتیب بیان کرتا ہے اگر چاہ یہ جو صحب تحقیق ہیں انہیں نے قرآن کے لغوی کلمات کی تحقیق کرنے کے بعد تمام آیات کو مناسب طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے اہم ہم نکات اور اعصاف کا تذکرہ کی ہے جو متعلق اعتبار سے انتہائی بہترین ہے لیکن ہم ایک اور انداز سے چلتے ہیں تاکہ مختصر وقت میں وسیع ہم فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ والے تحقیقی عمور ہیں اور طولانی عمور ہیں مثلاہ اب کلمہ ازلال اسے پہلے کھولا جائے پھر دشمنی اسے پہلے کھولا جائے اس طرح سے بہت زیادہ ہیڈنگز بن جائیں گے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اول جو شیطان کا قرآن نے تعارف کرایا اس تعارف کو ہم پڑھیں کیا تعارف شیطان کا کرائے بھیلیز کا تعارف تو آپ پڑھ چکے وہ خلقت آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتا تھا اور اصول کفر کو آپ نے ملاحظہ کیا اصول کفر کیا ہیں تکبر حسد اور حرص لالچ یہ تین امراض جس کو لگ جائیں اور وہ علاج نہ کریں تو یہ تین امراض اس کو پھیلتے پھیلتے ایمان سے خارج کر دیں گے ممکن ہے کہ ظاہران وہ دین اسلام کا نام لے رہا ہو ظاہران وہ مومنین کی رسوم میں شرکت کر رہا ہو رسومات میں شرکت کرتا ہو مثلا مراسی میں جشن ہیں مراسی میں ازاداری ہیں یا اور دیگر نکاح طلاق وغیرہ جو معاشر میں رائے چیزیں ہیں لیکن اندر سے ایمان کھویاوا ہے وجہ کیا ہے یہ تین امراض اس لئے یہ تین امراض اگر ابلیس کو اس قدر بڑے مقام سے گرا سکتے ہیں تو پھر یہ انسان تو کوئی چیز نہیں ہے ابلیس اپنے مرض کا علاج نہیں کر سکا تکبر اور حسد ان دو کا علاج نہیں کر سکا اور وہ گر گیا یہاں تک کہ ہم نے جو ایک پھر واقعہ پڑھا نصب نے مالک کی زبانی تو اس میں کہا گیا کہ قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر اتوبہ ہو جائے گی تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی زندگی میں تو نہیں کی ہے سجدہ تو میں کیسے وفات کے بعد سجدہ کر سکتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے یعنی مرض حائل ہوتا ہے مرض رکاوٹ بنتا ہے لہذا شیطان کا اب آپ تعریف دیکھیں کیا ہے لغتن تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر وہ شخص کہ جو حق سے دور ہے یعنی ہدایت اور حق سے ٹکراتا شیطان ہے اگر موقف میں نہیں ٹکراتا تو موقف کے اعتبار سے ولایت الہی میں ہے عمل کے اعتبار سے شیطان ہے لیکن اگر موقف سے بھی ٹکراتا اور عمل سے بھی ٹکراتا ہے تو اس کا تو کوئی تعلق ولایت الہی سے نہیں بنے گا اور یہ کاملاں وکاملاں گمراہی اور ذلالت اور شیعتین کے لشکر میں شمار ہونے شروع ہو جائے گا پس ہم نے ادھر دیکھا کہ ایک پہلو ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا دوسرا پہلو ہمارے پاس آئے گا کہ شیطان اس کا جو تعریف قرآن کریم نے کرایا ہے اسی زمن میں یہ والا تعریف آئے گا یہ دونوں پہلو ایک ساتھ ہم متعلق کر پائیں گے کہ شیطان اور شیطان کس طریقے سے انسان کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے اغوا کرتا ہے گمراہ کرتا ہے کیا کیا اس کے حربیں ہیں حربوں کا اب ہم بیان پڑھیں گے یعنی ہماری ساری توجہ کس پہ ہوگی حربوں کی پر پہلے بھی یہ تھی لیکن اب زیادہ توجہ ہماری رہے گی کیونکہ پہلے ہم نے جتنے واقعات پڑھے وہ تھے انبیاء علیہ السلام وعوسیاء علیہ السلام تو ان مزرگ ہستیوں کے ساتھ تو ابلیس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا وہ اپنی جتنی کوشش کرتا ہے اس لئے ابلیس نے ان کے بر خلاف تو بہت وسی کوشش کی اور وہ بڑی بڑی مصیبتوں میں کامیاب نکل آئے ہمارے لئے یہاں پہ نکتہ ہدایت واضح ہے کہ اگر ہم انہی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں تو اگر وہ انہی جیسی مصیبتیں ہمارے لئے کھڑی کر دیں تو جس طرح انبیاء اس راہ کو اختیار کر کے کامیاب ہوئے ہیں ہم بھی اس راہ کو ترک نہ کریں کامیاب ہو جائیں گے اب ہم آگے پڑھتے ہیں لیکن اب دقیق انداز میں دیکھیں گے آیات و روایات دوسرا پہلو اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے بچہ کیسا جائے یہ بہت مہم ہے بچیں کیسے اس شیطان سے یہ اس کے زمرے میں ہم پڑھیں گے آج ہم شیاطین کے حوالے سے کیونکہ استعازہ کو استعازہ بچنے کا پہلا اصول ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو عوذ باللہ پڑھنا ہے یہ کیا ہے پہلا قرآن کریم کا اصول ہے شیاطین سے بچنے کے لئے لیکن اس کو فہم سے انسان حاصل کرے استعازہ کا ہم کل انشاء اللہ تعالی تذکرہ پڑھیں گے آج ہم ایک اور عمر کو پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے آیات میں تذکرہ زیادہ ہے شیاطین میں سے ایک شیطان وسوا سے خناس کا تذکرہ قرآن نے سورة الناس میں کیا ہے صحیح ہے اگر آپ سورة الناس پر دیکھیں تو آغاز کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس میں لوگوں کے رب کے پاس پناہ لیتا ہوں یعنی جس سے پناہ لینا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے اکیلہ تنہا نہیں پچھ سکتا اور بہت خطرے میں میں ہوں اس لیے اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے پناہ لیتا ہوں اگر انسان کوئی بلاج بہت زیادہ محکم نہ ہو یا جو مصیبت سامنے آ رہی ہے بہت اس سے ٹکراؤ مشکل ہو لیکن وہ اس کی سطح جانتا ہے کہ میں نے اگر اس بندے سے مدد لے لی اپنے باپ کے پاس میں نے پناہ لے لی اس سے بچ جاؤں گا تو پھر وہ گھر بھاگ کے نہیں جائے گا ایسا ہے یا نہیں لیکن اگر مصیبت اتنی بڑی ہے تو وہ باپ کو تر کر کے کہاں جائے گا گھر میں اور اگر اس سے بھی بڑی ہے تو وہ ممکن ہے وطن کو تر کر کے چلا جائے اتنا ہی پیچھے ہوتا چلا جائے گا یہاں پہ آپ عوض سے پہچانے کے کتنی بڑی مصیبت لاحق ہے پورے قرآن کریم میں کسی جگہ پر بھی کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس پناہ اس طریقے سے لینے کا بیان نہیں وارد ہوا جیسا سورت الناس میں ہے قول عوض برب الناس لوگوں کے ربز کے پاس پناہ لیتا ہوں ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کے پاس پناہ لیتا ہوں کہ اس کی سلطنت میں نہیں اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز چل سکتی الہی الناس لوگوں کے معبود کے پاس پناہ لیتا ہوں تین پناہوں کے بعد تذکرہ کیا جارہا ہے وہ بھلا کتنی خطہ نارک ہے من شر الوسواس الخناص یہاں پہ وسواس خناص ایک نام ہے مرکب ہے یہ صحیح ہے صحیح کہتے ہیں نا من شر الجن ہے یا من شر الزلزلات ہے من شر المراض ہے ادھر شر کے بعد کیا آ رہے ہیں مرکب آ رہے ہیں الوسواس الخناص قرآن کریم نے ابلیس کے بعد جس کا تعرف خصوصی طور پر کرایا ہے شیعتین میں سے وہ وسواس خناص ہے وہ وسواس خناص وسواس خناص ابلیس کے خصوصی افراد میں سے ہے خصوصی لشکر کے خصوصی یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ سپیشل اس کی جو ہے نا فوج ہے سپیشل جو اس کے بندے ہیں وہ ہیں یہ من شر الوسواس الخناص کرتا کیا وسواس الخناص خود یہ سورہ بتا رہی ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ يُوَسْوِسُ وسوسہ ڈالتا ہے فِي صُدُورِ النَّاس لوگوں کے سینوں تک اس کی رسائی ہے سوال پیدا ہوگا ہے لوگوں کے سینوں تک کیسے رسائی ہے ہمارے پاس کوئی اس کے حوالے سے آیاتِ کریمہ یا معتبر احادیث تو آپ گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں حدیث ہم نے کون سے مطالعہ کی تھی ہر انسان کے نفس میں دو کان ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہنشین کریں ہمارے زنگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے برا خیال آ گیا بیٹھے بیٹھے اگلے سے انتقام کا جامع پلان آ گیا یہ نہیں سمجھے میں بڑا ذہین ہو گیا ہوں بڑا فتین ہو گیا ہوں ابلیس ہے شیاطین ہے خناس ہے وسوا سے خناس ہے جس نے یہ پلان ذہن میں ڈالا ہے الٹرہ پلان لہذا وسوا سے خناس بولتا ہے ادھر کیچ کرنے کا اندر وہ پروگرامنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور چپ بھی لگی ہوئی ہے جیسے قرآن بیان کرتا ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا يَهَمْنَيْنَهَا دَيْنَاهُن سَبِيلَا اِمَّا شَاکِرَا وَا اِمَّا کَفُورَا خدایت ہم نے دے دیئے دونوں راستوں کی طرف اب یہ ناشکرہ بنے یا اللہ کا شکر گزار بنے لہذا صدور ناس تک لوگوں کے سینوں تک وسوا سے خناس کی رسائی ہے مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ یہ کون ہے مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ یہ مِن بیانیاں ہے کس کو بیان کر رہا ہے وسوا سے خناس وسوا سے خناس خاص قسم کا شیطان ہے عام شیطان نہیں ہے یہ ذہنشین کریں کیا ہے خاص قسم کا یہ شیطان ہے جس کو بیان کیا گیا ہے وزوا سے خناس کے حوالے سے ہمارے پاس تھوڑا سا بیان ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں دو واقعات ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے پہلا ہے ان کی عمالی عمالی شیخ صدوق جسے مجالی سے صدوق کی کہتے ہیں اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت شیخ صدوق تنقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی انشاءاللہ فہاشی کے عمر کو دوبارہ شیاطین کے تنازل میں پڑھیں گے ابلیس کے تنازل میں تو ہم جنسی بحرہ روی کو پڑھ چکے ہیں اب ہم کلم فہاشی کیونکہ قرآن نے کلم فہاشی کو تکرار سے ذکر کیا ہے صحیح ہے کہ وَيَنْحَعَنِ الْفَحْشَا اور وہ لوگ جو فہاشی کو انجام دیتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اپنے نفوس کی پر انہوں نے گناہ کر کے ظلم انجام دیا ذکر اللہ واللہ کا ذکر پڑھتے ہیں وَسْفَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ معاف کر دے گا یا نہیں حتماً معاف کر دے گا یہ جب آیت نازل ہوئی سَعَدَ اِبْلِيسُ جَبَلَن بِمَكَّة مکہ کے ایک بڑے پہاڑ کی اوپر اس کو کیا کہا جاتا تھا سور سور پہاڑ جہاں پہ یہ غار سور بھی ہے غار سور ایک بلند پہاڑ ہے غار ہرہ کی نسبت پہاڑ بلند ہے لیکن راستہ ہموار ہے اس کا غار ہرہ اس کی نسبت چھوٹا پہاڑ ہے لیکن بڑا تھکا دینے والا راستہ ہے ابھی تو سوریاں انہوں نے بنا دی ورنہ چند گھنٹوں میں اوپر تک کونچ پاتے تھے اتنا سخت وہ پہاڑ ہے اور یہ تعجب کی چیز ہے کہ جناب ختیجہ علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہاں کھانا لے کے جایا کرتی تھی کہاں وہ ایک مالدار خاتون جس کے آس پاس کنیزے خادم غلام کے دھیر ہوں ایک اشارے پر سارے کام کرتے ہیں اور رسول کی خدمت کے لئے اپنے وجود کو جناب ختیجہ علیہ السلام نے وقف کیا ہے اس سے خدمت رسالت و امامت امت کو اس کا صلیقہ سیکھنا چاہیے کہ جب یہ نوبت آجائے تو اپنے آپ کو پیش کرو چھوڑو اپنی گاڑی گھر بار منصب سب چیزیں چھوڑو تم خادم بن جو ان ہستیوں کے سامنے یہ اطاعت گزار طریق قار ہے ان کی ہستی ان کی شان و شوقت کے مطابق ہے کہ اہل بیعت علیہ السلام آئی میں اہل بیعت علیہ السلام کی منزلت اللہ نے یہ قرار دیا کہ ان کے سامنے خادم بن کے انسان رہے غرہ سور سور کہتے ہیں بیل بیل لمبا ہوتا ہے نا اور اس کا کوہان سا نکلا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی پہاڑوں کے نام اسی طرح رکھے ہوتے ہیں ایک پہاڑ ہے دور سے وہ کوہان ٹائپ نکلی ہوئی لگتی ہے تو انہوں نے اس کا نام سور رکھ دیا ابلیس چڑھا اس پہاڑ کی چوٹی پہ چوٹی پہ چڑھ کے اس نے فَصَرَخَ بِعْلَى سَوْتِهِ بِعْفَارِيْتِهِ اپنے عفریتوں کو وہ جو چیلے ہیں ان کو انچی چیخ کے آواز ماری اور بلایا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا کیسا تعلق ہے ان سے وہی کا تعلق ہے اب وہی میں انہیں سب کو چیخ سنائی دی عام لوگوں میں یہ چیخ سنائی دے گی انہیں خوب یہ چیخ سنائی دی دوڑے دوڑے حاضر ہوگے فَاشْتَمَعُوا إِلَيْهِ اور اس کے پاس جمع ہوگے فَقَالُوا کہنے لگے يَا سَيِّدَنَا اے ہمارے سَيِّدُ سَرْدَار لِمَا دَعُوتَنَا کیوں ہمیں دعوت دی آپ نے قَالْ نَزَلَتْ حَادْهِ الْآَيَا یہ آیت نازل ہوئی ہے یعنی تم لوگوں کو خافل پڑے وہ تکلیف ہی نہیں ہے کوئی یہ آیت نازل ہوگی ہے فَمَنْ لَحَا اس آیت کے لیے کون ہے کہ جو علاج کرے کیونکہ وہ فہاشی انجام دینے کے بعد گناہ انجام دینے کے بعد اللہ کا ذکر کر کے توبہ کر رہے ہیں اور یہ آیت نازل ہوگی تو اللہ معاف فرما رہا ہے یعنی اللہ نے توبہ کا دروازہ اور توبہ کا میدان اتنا وسی قرار دے دیا ہے کہ فہاشی میں پڑا ہوا انسان اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان وہ اِذَكَارُ اللَّهِ اللہ کا ذکر کرے اور استغفار کرے اللہ اسے معاف کر دے گا تو اس آیت کا کون ٹوڑ لے کے آئے گا تو ٹوڑ لانے کے لیے جب اس نے کہا فَقَامَ عِفَرِيتٌ مِنَ الشَّيَاطِينَ ایک افریت شیاطین میں سے کڑا ہو گیا اب اپنے منصوبے بنانے لے گا فَقَالَ اَنَا لَهَا بِقَذَا وَقَذَا اس آیت کا ٹوڑ میں اس اس طرح سے کروں گا تو ابلیس نے کہا قَالَ لَسْتَ لَهَا سائٹ پہ ہو جاؤ تم یہ کام نہیں کر سکتے تمہارا منصوبہ ناکام ہے فَقَالَ فَقَامَ آخر پھر دوسرا اعفریت کھڑا ہوا فَقَالَ مِثْلَ ظَالِقَ اسی طرح اس نے بھی کوئی ایک منصوبہ بنا کے پیش کیا کہ اس آیت کا ٹوڑ میں اس طرح سے کروں گا یعنی آیت کی اوپر توجہ کریں کہ جب یہ فہاشی انجام دیتے ہیں اور اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کریں اس لیے جو الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ یا اس طرح کے کلمات یہ چھوٹے کلمات نہیں ہیں بہت اثر گزار ہیں انہیں حقیب نہ سمجھیں چھوٹا نہ سمجھیں لہذا یہ اللہ کا ذکر کرے اور کیا کرے استغفار اس لیے کہتے ہیں نماز سے کامل تر عبادت نہیں ہے اس میں تلاوت قرآن بھی ہے اس میں منجاد بھی ہے اس میں دعا بھی ہے اس میں ذکر بھی ہے اس میں رکوع بھی ہے اس میں سجود بھی ہے اس میں عاجی اور ان کے ساری بھی ہے عوج کی عاجی اور ان کے ساری رکورت سے کامل عبادت ہے کوئی نماز کے علاوہ کامل ایسی عبادت وجود نہیں رکھتی اس لیے نماز اللہ کو سب سے پسند ہے عمال میں دو رکعت نماز ادا کریں خدا کی طرف کامل توجہ رکھتے ہوئے لہذا آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی اسی طرح ایک پلین اب آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جنہوں نے گناہوں میں وقت گزارے یعنی ابلیس نے ساری عمر محنت کیا کہ اسے اغوا کر کے اپنے پاس قائم دائم رکھے ایک ذکر اور استغفار وہ اللہ کی ولایت میں سے تبدیل کر دے گا ادھر منتقل کر دے گا تو اب انہیں پریشانی لائق ہوگی یا نہیں کہ ہماری تو ساری محنت ضائع گئی ساری محنت ضائع گاں گئی تو کون ہے جو اس آیت کا توڑ لائی یعنی آیت کا توڑ کیا لائے گا وہ وہ آیت کا توڑ لائے گا کہ اس طریقے سے اسے فہاشی اور گناہوں کے اندر دوبا ہوا مبتلا رکھے کہ وہ اللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف نہ آئے اگر اللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف آ گیا تو پھر اغوا کر کے دوبارہ لے کے آئے اگر آ گیا توبہ کر لی تو دوبارہ کیا کرے دوبارہ اس کو ولایت الہی سے توڑ کے ابلیس کی ولایت اور حاکمیت میں لے کے آئے تو انہوں نے دوسرے نے بھی اپنا پلان اور منصوبہ بتایا دوسرے نے جب پلان بنایا تو پھر ابلیس نے کہا تیرا پلان بھی ناکام ہے تو سائٹ پہ ہو جا نہیں اس پائے کا تو بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا توڑ نکالا پھر کون کھڑا ہوا اس لئے یہ متعارف کرانا چاہیے وسواس خناس کون ہے خالی خناس خناس نہ بولیں پورا لفظ بولیں کیا پورا لفظ ہے وسواس خناس جیسے ہم خالی کلمہ کہیں عمران خالی کلمہ کہیں عمران اب ممی صاحب کے خالی بلال نہیں پتا لگے گا یا خالی فلام مثلا تقی خالی فلام مثلا کوئی اور نام لے لیں اس سے کچھ پتا لگے گا نہیں لیکن جب آپ پورا نام لیں گے پتا لگے گا نمائع ہو جائے گا کہ معین ہو جائے گا جیسے آج کے دور میں وسواس خناس پھلانے والے زیادہ ہیں کہ دعا جوشن کبیر کے نام پہ ماہ مبارک رمضان میں تواغیت کی حمایت عمران خان جیسے تواغیت کی حمایت کے لئے تشیعو کو کٹھا کرنے کے لئے آگئے ہیں واقعا بہت تشیعو کی یہ ذلت ہے کہ گررے ارض کی اوپر جو اپنے عمل اور افکار ہر دو لحاظ شیعتین میں سے ہے وہ ماہ مبارک رمضان جو اللہ تعالی نے شیعتین سے گردنیں چھڑانے کے لئے اور جہنم سے گردنیں آزاد کرانے کے لئے رکھی ہیں انہیں انہی دعاؤں اور توحید اور ولایت کے نام پہ ان شیعتین کی محبت اور ان کے ساتھ پیوست کرنے کی ان الہی محافل کو ذریعہ بنا کے کوششہ کی جائیں کہ تاریخ تشیعو میں اس قطر پستی کی مثال ہمیں نہیں ملتی لہذا اس کی شدید مضمت ہونی چاہیے کہ یہ پاکیزہ دعاؤں کی محافل یہ پاکیزہ جو ماہ مبارک رمضان کے آیام اور راتے ہیں ان کے اندر ان پسترین حکمرانوں ان شیعتین اغوا شدہ نفوس ان سے اظہار بھرات کرنا چاہیے نہ کہ ان کی محبت جو ہے وہ دلوں میں ڈالنے کے لئے خوشنمہ نام لے کے اور خوشنمہ موارد اور مواقع لاکے ان کی محبت شیعوں کے دلوں میں ڈالنے لگ جائیں یہ واقعا شیعوں کو اغوا کرنے والی بات ہے جن سے نفرت دلانی چاہیے تھی ان کی محبت دلوں میں دعا جوشن کبیر کے نام پہ اعمال رمضان مبارک کے نام پہ ڈالی جائے اور وہ حقیقی وارث خلیفت اللہ حجت اللہ امام زمان جو حق رکھتے ہیں کہ ان سے دلوں کی امید بندوائی جائے جو اصل حاکم ہے پوری کائنات کی اوپر جن کی اطاعت اللہ تعالی نے واجب قرار دی ہے جن کی محبت کو عبادت اللہ نے قرار دیا ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس کے لئے ایک پوسٹر نہیں چھاپا جاتا اس کے لئے ایک دعا جوشن کبیر کے لئے اعلان کر کے یہ امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی وارث ہے جو نجات دہندہ ہے ظلم و ستم سے اس کے لئے راہم وار نہیں کی جاتی کیا سا یہ مقام احتجاج ہے تشیعہ کے اندر ہونا چاہیے مقام احتجاج کے اس طرح کی پستیوں کو برملہ طور پر معاشرے میں نہیں آنا چاہیے لہذا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وسواس خناس آیا ہم پڑھ چکے من الجنت والناس وسواس خناس وہ جنو انس بھی ہوتے ہیں وہ مومنین کے صدور تک رسائی رکھتے ہیں عابد کے پاس عابد گزار بن کے شیطان آتا ہے مومن کے پاس مومنوں والی علامتیں لے کے آئے گا ان کی محافلوں کے نام لے کے آئے گا لہذا ان صداؤں کی اوپر کسی صورت بھی توجہ نہیں دینی چاہیے وسواس خناس اس نے کہا انا لہا میں اس کا علاج کروں گا کس طرح سے تو کرے گا پلان تو اپنا بتا اس آیت کا کیسے توڑ لائے گا میں انہیں دلہ سے دوں گا مختلف چیزوں کے خواب دکھاؤں گا یہ کام کرو تمہیں بھی ایک ٹکٹ خان صاحب کی طرف سے مل جائے گا تم بھی نامزد ہو جائے گے اس کی طرف سے سیاست میں قدم رکھو گے وَأُمَنِّهِمْ امیدیں بڑھا دوں گا عمران خان کی ایک دفعہ حمایت کرو حکومت میں آجو پھر شیعوں والے کام کرنا ابھی سارے شیع شیطانوں والے کام کر لو جب ان کے ہاتھ میں چڑ جاؤ گے تو پھر شیعوں والے امام زمان علیہ السلام علیہ السلام علیہ کام کرنا سب سے پسترین یہی خواب ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے چھوٹے امور میں وہ اپنے مطابق چلا لیں اور جب پوری اس کی گرفت میں آجے تو وہ آپ کو اپنی مرضے چلانے دے گا آپ کو اپنے دین کی مطابق حرکت کرنے دے گا کیسے ممکن ہے ابھی تو آزاد ہیں اس کی ہاتھوں سے اور وہ ایک خوش نماز تصویر اور خوش نماز شعار بلند کرتا ہے غلام آزادی کا نعرہ لگا ہے جو اپنے وجود میں کئی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے تو اسے غلام کی آزادی کا نعرہ ایک خواب ہے دھوکہ ہے اگر آزاد غلامی سے آزادی کا نعرہ لگائے یہ برحق نعرہ ہے لہذا ہر لفظ جو مو سے ادا ہو جائے وہ اس کی شخصیت کی اکاسی نہیں کہتا لہذا وسوا سے خناز کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اعیدوہم دلا سے دوں گا و امنیہم خواب دکھاؤں گا یہ کر لو اس طرح شورت ہو جائے گی اس طرح پیسہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا حتی یواکع الخطیعہ یہاں تک کہ وہ لوگ خطا میں گرفتار ہو جائیں گے فَإِذَا وَقَعُوا الْخَطِعَةَ أَنسَيْتُهُمْ الْاَسْتِغْفَارَ اور جب وہ خطا کا شکار ہو جائیں گے تو اتنا مشغول میں کروں گا اتنا مشغول کروں گا استغفار انہیں بھلا دوں گا مو سے استغفار کہہ رہے ہوں گے دل ان کے استغفار نہیں کر رہے ہوں گے پیسے کے لیے وہ محافل سجائیں گے سیاست چمکانے کے لیے وہ قدم بڑھائیں گے اللہ کا نام دیں گے اندر استغفار نہیں ہے ان کے فَقَالَ أَنْتَ لَهَا ابلیس نے کہا تُو کامیاب ہے سوئی ہے تُو کامیاب ہے فَوَقَّلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک وسوا سے خناس کو اس کام کے لیے رکھ دیا یہ آئے گا امید دلائے گا شیعتین من الجنت والناس جن تو نظر نہیں آتے ناس تو نظر آتے ہیں نا ان سے تو بچے آخری اس روایت کی پر اپنے گفتگو ختم کرتے ہیں علی اللہ الشرائع میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے ظہران معتبر بھی ہے یہ کہ ابو بصیر کہتے ہیں سَأَلْتَهُ عَنِ الْخَنَّاسِ میں نے پوچھا یہ خناس کیوں اس کا نام پڑھ گیا وسوا سے وسوا سے الخناس قرآن نے جو بیان کیا ہے تو فرمایا قَالَ إِنَّ عِبْلِيسَ يَلْتَقِمُ الْقَلْبَ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ خَنَسَ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اندر لے جانا التقمہ نگل جانے وہ کہتے ہیں کہ یہ قلب کو پورا نگل جاتا ہے اپنے وجود میں یعنی اگلے بندے کو پورا اپنے وجود میں گھیڑ لیتا ہے فیسے ہی تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ حوضہ علمیہ کے اتنے پڑھے لکھے افراد وہ جو امام حسین علیہ السلام کے درس دیتے ہیں مجالس پڑھتے ہیں مسائب پڑھتے ہیں ٹکراؤ یزید کے ساتھ بتاتے ہیں اپنے دور میں ایک چھوٹے سے منظر زینت و منظر سیاست کی جو شہوت ہے اس کی پر گھر جائیں آخر یہ التقام ہے ابلیس پورا گھیڑ لیتا ہے یل تقم القلب انسانی نفس کی پر پورا غالب آ جاتا ہے آپ لکمہ لیں اور اس کے بعد نگل جائیں نگل کے کہاں چاہے گا وہ میدے میں میدے نے جس طرح گھراؤ کیا ہوتا ہے نا ابلیس نفوس کا اس طرح سے گھراؤ کرتا ہے میدے ہر طرف سے پکڑا ہوتا ہے اسے دبایا ہوتا ہے اپنے اندر اچھا فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے خنصہ اب سکڑنے لگ جاتا ہے سکڑتا ہے سکڑتا ہے سکڑتا ہے فَلِذَا لِكَ سُمِّيَ الْخَنَّاسِ اس لئے خنصہ کہتے ہیں اسے کیونکہ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا سکڑتا جائے گا سکڑتا جائے گا یہاں تک کہ آپ کا دل آزاد ہو جائے گا اللہ کا ذکر کیا ہے وہ آزاد کرنے کا باعث ہے یعنی اللہ کی طرف توجہ ذکر حقیقی نہ کہ خالی زبان سے ایک کلیمی کا ادا کرنا ذکر حقیقی وہ خناصیت کا باعث اس کے بنتا ہے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے سکڑتا ہے بعض چیزے آپ نے دیکھی ہوں گے نا غبارہ آپ نے دیکھا ہوگا پھولتا ہے تو گھیڑ لیتا ہے اس کے بعد ہوا نکلے تو وہ چھوٹا سا سکڑ جاتا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے فیسے تو اس نے پوری روح کو گھیڑ لیا اب اس کی روح اندر سے قلب انسانی جتنا ذکر پڑتا جائے گا پڑتا جائے گا یہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے قلب اس کے سامنے ایک بڑی ایک طاقت بن کے آشکار ہو جاتا ہے جبل عظیم بن کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کے یہ مبہوت اور حیرت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور فرار کر جاتا ہے یہ ہے وسواس خناس یعنی وسواس اس کا کام ہے خناس صفت ہے کہ چھٹکارہ بھی اتنا ہی آسان ہے وسواسہ جب ڈالتا ہے تو پورا گھیڑ لیتا ہے تو یہ آپ نے وسواس خناس کا تعارف قرآن کریم کی آیات اور روایات اہلِ بیت علیہ السلام کی تناظر میں دیکھا انشاءاللہ اگلے درس میں شیطان کا ملاحظہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ طاہر